اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طالبِ علم میں آپ کے سامنے الازہر ایڈوکیشنل انسٹیوٹ پانڈ سے مخاطب ہوں مضمون اسلامیات لیکچر نمبر چار ہے سورہ الاحذاب درس اول علیب کی مشق کی توری دوہرائی ہے اور اس کے بعد حدیث کی طرف جائیں گے آپ اپنی کورس اسلامیات کی کتاب سپھا اٹھاون کی طرف دیکھا کریں ملاحظہ کیجئے چونکہ پہلی درس میں توڑی وضاحت باقی رہ چکی تھی اسی لئے پہلے اس کی طرف جاتے ہیں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیان کی گئی ان آیاتوں میں جس طرح کہ اللہ تعالی پرماتا ہے اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ پیغمبر چونکہ الیپلام ہے عہدی خارجی ہے اور خاص کی طرف اشارہ ہے عربی قائدہ کے مطابق جبکہ اسے اسم پہ الیپلام آ جائے تو اسم نکرہ سے اسم مارپا بنا دیتے ہیں تو ان نبیوں میں مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اَنَّبِيُّ اَوْلَى پیغمبر زیادہ حق رکھتا ہے بِالْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُونَ پہ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ان کی جانوں سے یعنی چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللی العالمین ہیں محسن انسانیت ہیں تو اسی لیے مسلمانوں کے لیے بڑے احترام کے قابل ہیں اور احترام کی آخری حد ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز کیونکہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر نظر ڈالے تو معلوم ہوگا آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جان سے زیادہ مسلمانوں کو عزیز رکھتے تھے ان سے زیادہ پیار و محبت رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالی خود ہی اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے آپ کی تکلیب بہت گراہ اور مشکل گزرتی تھی ان پہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی تکلیب پہنچ جاتی کوئی مصیبت آ جاتی ان پہ تو بہت مشکلات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے کہ ان سے یہ کھم ہو جائے اسی لئے اللہ تعالی نے بھی یہی پرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لئے ان کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور ان کی بیویاں ان کی ماں ہیں یعنی ماں ان کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ نکاح حرام ٹہرایا گیا اسلام میں اب دوسری بات وَأُلُوْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَعْلَى بِبَعْضٍ اِن پی کتاب اللہ اور خون کے رشتہ دار باز باز پر پوقیت رکھتے ہیں پی کتاب اللہ ہے اللہ کے قانون کے روح سے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ عام مومن اور محاجرین کے مقابلے میں اس کا مطلب یہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ ریاست بننے کے بعد وہاں پہ حجرت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی درمیان ایکوں معاہدہ توی کیا تھا جسے عہد معاخات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ ایک محاجر اور ایک انساری صحابی کو آپس میں بائی بائی قرار دیا کہ یہ دونوں آپس میں بائی ہوں گے بائی کی حیثیت سے زندگی گزار دیں گے اور اس لیے مسلمانوں نے اس کا مظاہرہ کیا اور کبھی اسلام کے علاوہ کسی دین میں اس کی نظیر نہیں ملتی تو اتنے حد تک وہ جا چکے تھے صحابی کرام کہ وہ یہ ذہن میں رکھتے تھے کہ اگر ایک مر جائے تو دوسرا اس کی وراثت میں بھی شریک ہوگا اسی لیے اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ وراثت کا قانون الگ ہے وہ خون کے رشتہ دار جسے زوی الفروز زوی الاقربہ کہتے ہیں ان کی درمیان یہ تقسیم ہوگا لیکن یہ پائی چارک کا جو نظام ہے وہ دنیا کی عام معاملات ہی میں ہے تو اللہ تعالی نے اس خلقشار کو دور کر دیا کہ وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْزُهُمْ اَعْلَابِ بَعْزُهُمْ مراز کے سلسلے میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے پر پوقیت رکھتے ہیں نہ کہ مہاجر اور انسواری ایک دوسرے کے پی کتاب اللہ ہی اللہ کے قانون کے روح سے پھر پرمایا کہ اِلَّا اَن تَبْعَلُو الْأَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوپا ہاں جائز ہے تمہارے لئے جو تم کیا کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ کامِ معروف میں جائز کام ہے حلال کام ہے حلال معاملات ہے جائز معاملات ہے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا لیندین کا بائچارے کا تو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور چونکہ پسپ پوجور برائی بدی کی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تو اسلام میں حرام ہے اسی لئے معروف کا خید لگایا کہ ناجائز کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد نہ کیا کرنا ہے کامِ معروف میں ایک دوسرے کو آپ دیتے ہیں کسی کو کوئی ضرورت پڑتی ہے پیسوں کے آپ دیتے ہیں کسے کے ساتھ تو انسانِ خدمت کی ضرورت پڑے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے ہیں شرکت کیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پرمایا کہ جو تم ایک دوسرے کے ساتھ کامِ معروف میں کیا کرتے ہیں تو یہ تمہارے لئے جائز ہے چاہے انساری صحابی مہاجر کے ساتھ کیا کرتے ہیں یا مہاجر انساری کے ساتھ معاونت کیا کرتے ہیں تو جائز ہے کان ازالے کپل کتابِ مستورہ یہی بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے تیسری بات وَإِذَا خَزْنَ مِنَ النَّبِيِّنَ مِسَاقَهُمْ کی طرف کہ ہم نے وعدہ لیا عام نبیوں سے وَمِنْكَ وَرْتُمْ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْ نُوحٍ نُوح علیہ السلام سے وَإِبْرَاہِمَ عِبْرَاہِم علیہ السلام سے وَمُوسَى مُوسَىٰ علیہ السلام سے وَعِسَىٰ ابنِ مَرْيَمَا وَعِسَىٰ ابنِ مَرْيَمْ سے وَآخَزْنَا مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيزًا ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا یہ اولو العظم پیغمبر ہے انچے رتبے والے تمام پیغمبر یقصہ ہے لیکن بعض بعض پر پوقیت بھی رکھتے ہیں جس طرح کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ نبی ہے رسول ہے اور ان کی بیج میں پھر اولو العظم ہے یہ رتبے ہے نیچے سے آلہ کی طرف لیکن کوئی تپاوت اسی طرح نہیں ہے کہ ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے مانے اور نہ مانے میں تمام رسول یقصہ ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَحَادِمِ مِرْرُسُلِ ہم رسولوں کی بیج میں کوئی تفرق نہیں ڈالتے کوئی فرق نہیں کرتے ہم کہ پلا کو مانتے ہیں اور پلا کو نہیں مانتے پلا اچھا ہے اور پلا نَحُزُ بِاللَّهِ بُرَا ہے تمام معصوم عن الخطا ہے لیکن رتبے ہے ضرور جو کہ عام انبیاء کی نسبت رسول ذرا پوقیت رکھتے ہیں اور رسولوں کے اندر پھر جو اولو العظم انچے رتبے والے ہیں وہ زیادہ پوقیت رکھتے ہیں جس طرح کہ ہم عام انسان یقصہ ہے لیکن باپ باپ ہے بیٹا بیٹا بیٹے پر باپ کا پوقیت ہے اسی طرح عام انسانوں میں نبیوں کے بارے میں اور اسی طرح نبیوں کے اندر پھر رسول ہے تو وہ پوقیت رکھتے ہیں تلک الرسول فضلنا بعضہم على بعض بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر پوقیت دی ہے تو یہاں بھی یہ تپاوت جو بیان ہوا ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ یہ اولو العظم پیغمبر ہے انچے رتبے رکھتے ہیں کہ ہم نے عام پیغمبریوں سے بھی یہ وعدہ لیا کہ آپ ہمارے جو تبلیغ کا سلسلہ ہے باقصن طریقے سے پہ تکمل تک پہنچائیں گے لیکن جو پیغمبروں کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کو خاص طور پر ذکر کیا کرتا ہے جب ہم نے عام پیغمبروں سے وعدہ لیا ومن کا ورتم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن نوح نوح علیہ السلام وابراہیم ابراہیم علیہ السلام وموسیٰ موسیٰ علیہ السلام وعیسیٰ ابن مریم آور عیسیٰ ابن مریم سے واخذنا منہم میساقا غلیزہ ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تبلیغ پہنچانے کا زیادہ بوجھ ڈالا گیا ان پہ عام کے نسبت لِاسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی دریافت کیا جائے کہ ان پیغمبروں نے آپ کو پہنچایا وہو تمام چیزیں جو اللہ نے ان کو دیتی اللہ نے ان کی وحی کیتی ان کو وَأَعَدَّ لِلْكَابِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا اور جو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے عذابِ عَلِيم تیار کر رکا ہے مشک کی طرف آپ جائے الْكَلِمَات وَالْتَرَاكِبْ جَوْبِنْ دَرْ يَا پِحْلُو تَنَّا جیسے دول کہا جاتا ہے عَدْعِيَا مُو بُولِ بیٹے یہ جمع لفظ ہے دعیتوں اس کے واحد عَدْعِيَا اس کی جمع مُو بُولِ بیٹے فرضی بیٹے لَيْفَالَكْ مُتَبَنَّا اُدْعُوهُم انہیں پکارو انہیں بلاؤ انہیں آواز دو تَعَمَّدَت اس نے ارادہ کیا یہ مُوَنَّس کی طرف اشارہ ہے مُوَنَّس کا سِغَا ہے تَعَمَّدَت اس ایک عورت نے ارادہ کیا قَسْت کیا قُلُلُ الْأَرْحَامِ رشتہ دار یا خون کے رشتہ دار قریبی رشتہ دار تَعَمَّدَت تم زیہار کرتے ہو تم زیہار کر بیٹے ہو اَفْوَا ہو مُو یہ پمُن کی جمع ہے اَفْوَا ہو مُو جمع لفظ ہے اَقْسَتُو زیادہ منصفانہ بات زیادہ عدل و انصاب پر مبنی بات زیادہ سچی بات اَوْلَ مُقَدَم زیادہ حق رکھنے والا مستوراً لکھا ہوا یا تحریر شودہ آگے سوالات ہیں سبق کی ابتدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی تو آپ نے درس میں اس کا ترجمہ اور تشریح سنا کہ ابتدام اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو تلقین کی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھاپر اور منافقین کی کہا نہ مانو اس وحی کے پیروکاری کرو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے اور بروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پہ کرو یہ تلقین ہے اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا سوال اس سبق کی آیات میں مو بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہے تو ہدایات بھی آپ نے درس کے اندر سنی کہ مو بولے بیٹا اسلام میں اس کے گنجائش نہیں ہے پہلے سے جو جاہلیت کے رسم آ رہی تھی ایک قانون بن چکا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کیا گیا زید بن حارسہ جو رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متابنہ تھے پھر جب یہ قانون آیا تو لوگ دوبارہ اسے زید بن حارسہ کہنے لگے زید بن محمد کے مقابلے میں اور وہو اس کی جو بیوی ہے وہو پرزی بیٹے کا تو وہو بہو نہیں ہے حقیقت میں یہ قانون مکمل طور پہ یہاں پہ بیان کی گئی کہ آپ کسی کو پال سکتے ہیں تربیت دے سکتے ہیں تعلیم دلوا سکتے ہیں لیکن اپنے نام سے منصوب نہیں کر سکتے اور جاہلیت کا جو رسم ہے وہ ختم ہو گیا اب ہم آتے ہیں اس درس میں نئے طرف جو کہ حدیث کا سلسلہ شروع کیا کرتے ہیں صاحبان محترم حدیث نمبر ایک کا ترجمہ اور تشرح ہم پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے حدیث کی طرف ہم جاتے ہیں حدیث لفظ واحد ہے عربی زبان کا لفظ ہے جمع ہے احادیث لفظی اور لفظی معنی ہے حدیث کا واقعہ خبر کلام بات وغیرہ کے ہے واقعہ اسطلاح شریعت میں حدیث سے مراد نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیل اور عمل ہے یعنی تعریف ہے حدیث کا کہ حدیث کسے کہتے ہیں حدیث سے کیا مراد ابتدائی نویت کے اعتبار سے جمہور علماء کی نزدیک محققین کے نزدیک تعریف حدیث ہے کہ حدیث سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اقوال اپعال اور تقاریر کو حدیث کہتے ہیں اور مترادت کے طور پر سنت کا لپس جس کا جمع سنن ہے وہ بھی آتا ہے سنت یا جمع سنن لفظ واحد سنن مترادت حدیث کے طور پر یہ جمع لفظ ہے اس کا تو لفظی معنی طریقہ کے ہے لیکن استلاحی شریعت میں یہ لفظ حدیث کے معنی اور زمرے میں بھی آتا ہے بعض علماء کی نزد ایک تعریق حدیث ذرا وہو لمبا کر دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اپعال اور تقاریر کے علاوہ تمام صحابی کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم وعنہنہ کے اقوال اپعال اور تقاریر کو بھی حدیث کا نام دیتا ہے جس کو عام طور پہ ہم اثر یا اثر بھی کہتے ہے اس کے علاوہ بعض محققین اور علماء کی نزد حدیث کی تعریف میں وہ شامل کرتے ہیں تابعین کو بھی وہ تعریف کیا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اپعال اور تقاریر صحابہ کرام کے اقوال اپعال اور تقاریر کے ساتھ ساتھ تابعین کے اقوال اپعال اور تقاریر کو بھی حدیث کا نام دیتا ہے لیکن جو پہلا والا تعریف ہے وہ تو متفق علیہ ہے تمام لوگ اور محققین علماء اس پہ متفق ہے کہ حدیث سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اقوال کلام بات حضور صلی اللہ جتنی باتیں حدیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ نے جتنے کام کی خود وہ حدیث ہیں حضور صلی اللہ کے تقاریر یعنی حضور صلی اللہ علیہ کے سامنے جو باتیں کی گئی صحابہ کرام نے یا کام کیے اور حضور صلی اللہ نے اس پہ اسے تقاریر کہتے ہیں تو یہ حدیث کی زمرے میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر ایک کلاس ٹھنٹ کے کورس کی طرف من حد الحدیث صاحبان محترم حدیث کی تین بڑی قسمیں ہیں کورس کی لحاظ سے ایک کو قولی دوسرے کو پہلی اور تیسرے کو تقریری حدیث کہتے ہیں آپ کے کورس کے پرشے میں آسکتا ہے کہ حدیث کے کتنے اقسام ہیں تو تین ہے حدیث قولی حدیث پہلی اور حدیث تقریری آپ کتاب سپہ ستاون کی طرف جائے ملاحظہ کیجئے یعنی ایٹی سیون سپہ ہے الجز السالس ہے من حد الحدیث توفہ حدیث پیش کیا جا رہا ہے دس حدیث پہ مشتمل کورس ہے ایک کی طرف ہم آتے ہیں پا قدس تک مال ایمان یہ حدیث سنن ابو داود نے نقل کیا ہے حدیث کی کتاب سنن ابو داود ہے یہ اب امامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کیلئے محبت کی جس نے محبت کی اللہ کیلئے کسی سے بغض رکھا اللہ کیلئے اور اللہ کی رضا کیلئے عطو کیا کچھ دیا وَمَنَعَلِ اللَّهِ اَوَرْ اللہ کیلئے رکھا فَقَدِسْتَكْ مَلَلْ ایمَانَ تو اس نے ایمان مکمل کر لیا پرچے میں یہ حدیث دو طریقوں پہ آسکتے ہیں ایک یہ کہ آپ کو یہ حدیث دیا گیا ہوگا پرچے میں اور آپ اس کا ترجمہ اور تشرق کریں گے آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس کا ترجمہ اور تشرق کریں دوسرا یہ کہ یہ حدیث جو کہ مذکور ہے یہ سوال کی شکل میں بھی آسکتا ہے کہ حدیث کے الفاظ نہ ہو متن حدیث نہ ہو آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہوگا کہ تکمیل ایمان کی چار بنیادی اصول حدیث کے حوالے سے بتائے یا تکمیل ایمان کے چار اصول بتائے تو پھر آپ ایسا کریں گے کہ تشرق نہیں کریں گے آپ جواب کی شکل میں اس کا جواب دیں گے اور حدیث مذکور کا حوالہ آپ دیں گے اور اس کا ترجمہ نقل کریں گے میں پہلی بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ کے ساتھ وقت کم ہو آپ پورا کی پورا حدیث نہیں لکھ سکتے عربی مطن تو اس کا کچھ حیصہ لکھئے جس طرح کہ میں نے بوٹ پہ لکھا ہے من احب لیلہ اور اس کے بعد بریکٹ میں میں نے لکھا ہے الاخ علیب لام اور خواہ ہے الاخ الاخ یہ ایک معروف طریقہ ہے لکھنے کا کہ الاخ حدیث کے آخر تک اور پھر اس کا ترجمہ اور تشریف پوری کے پورا آپ نقل کریں گے من احب لیلہ الاخ تو پہلے ترجمہ سنیں جس نے اللہ کیلئے محبت کی اور اللہ کیلئے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کیلئے عطا کیا کچھ بخشش کیا اور رکھا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا اس حدیث مبارک میں تکمیل ایمان کی چار بنیادی اصول بیان کی گئے ہے نمبر ایک انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کیلئے کسی سے بغض رکھے تو اللہ کیلئے کسی کو کچھ عطا کرے تو محض اللہ کیلئے کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روکے تو اللہ کیلئے ہے یہ چار بنیادی اصول ہے جو یہاں پہ بیان کے گئے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار اعمال کو ایمان کی تکمیل پرمایا ہے اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بہت محبت رکھتا ہے لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبت اور مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو رکھے مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ زیادہ محبت کرے کیونکہ اللہ خالق ہے رازق ہے مالک ہے عدم سے وجود میں لایا انسان کو سیدھی راہ دکایا پیغمبر کے ذریعے کتاب کے ذریعے تعلیمات کے ذریعے تو اسی لئے ایک انسان مسلمان کیلئے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی خالق اپنی اللہ سے زیادہ محبت رکھے تو محبت اور علپت کا محور مسلمان کیلئے خصوصی طور پر اللہ کی ذات ہونی چاہیے دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کیلئے تو کسی سے آپ محبت کیا کرتے ہیں تو ان کے مالداری کی وجہ سے نہیں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ان کی ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے محبت کی جائے جس طرح کہ لوگ علماء سے کرتے ہیں تقویدار سے کیا کرتے ہیں کہ پلا شخص ہے ولی اللہ ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں تو میں اس سے محبت اس لیے کیا کرتا ہوں اور ہونی چاہیے تو مسلمان کی محبت کی محور اللہ کی ذات ہونی چاہیے اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے بغض حسد یہ تو ممنوع چیزیں ہیں نا پرت کسی سے اور کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ اس شخص کو نا پسند کیا کرتا ہے لا شخص اللہ اور اس کے رسول کے مخالب ہیں میں اس لئے ان سے بغض کیا کرتا ہوں جس طرح کہ ہم کو پارس کیا کرتے ہیں کسی اور وجہ نہیں ہے صرف اللہ تعالی کی مخالبت کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اور کسی اور وجہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کیا کرتا مجھے کچھ دیتا نہیں ہے اس لئے میں اس سے بغض کرتا ہوں نہیں صرف اللہ کی رضا کے خاطر لہذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ تعالی پسند نہیں پرماتا تو ہم اسے کیوں پسند کریں نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو مال دیتا ہو تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری دنیا بھی غرض نہ ہو بلکہ اللہ تعالی کی رضا ہو اور کسی سے ہاتھ رکنا ہو تو محض اللہ کی لئے اللہ تعالی نے اسے ہاتھ رکنے کا حکم دیا ہو مثلا میں صدقہ کیا کرتا ہوں زکاة دیتا ہوں تو اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہونی چاہیے اور اگر کسی سے منع کیا کرتا ہوں تو بھی اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنی چاہیے مثلا میں زکاة دیتا ہوں کہ بہت سے غریب لوگ ہیں لیکن ایک نمازی ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں دوسرا نماز نہیں پڑتا تو میں اس سے ہاتھ رکھتا ہوں میں کسی اور ایسی نیکی کرنا چاہتا ہوں تو میرے مقابلے پہ دو اپراد میرے سامنے ہیں ایک تقویدار ہے دیندار ہے اور دوسرا بی دین ہے برائی کرنے والا ہے تو میں اپنے کام میں یہ مد نظر رکھتا ہوں کہ جو تقویدار ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا ہوں اور جو دوسرا بی دین ہے میں اس کے مخالفت کیا کرتا ہوں